اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آپ کیسے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں چکن مکرونی کی بہت ہی مزیگی ریسپی تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے پونلیس چکن لیا ہے میں نے 1 کیجی اس کو چھوٹے چھوٹے کی اس میں کٹ کر لیا تھا اور لال میچ پاورڈر آئیٹ کریں گے ہاف ٹی سپون یہ میچ سپائسی والی نہیں ہے اور دھنیا پاورڈر آئیٹ کریں گے ہم ون ٹی بل سپون ون ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون الڈی پاورڈر ون فور ٹی سپون لیسے ندرک پیسٹ ون ٹی بل سپون اور سبز میچچیں تین سے چار ادھر لینکیں کو فائنلی چوب کر دیا ہے یہ سپائسی والی میچچیں نہیں ہیں لیمن جوس ٹو ٹی بل سپون ایٹ کریں گے اولیو آئل ٹو ٹی بل سپون ایٹ کریں گے دوسرا تیل بھی آپ شامل کر سکتے ہیں سرکار ٹو ٹی بل سپون جائے گا سویا سوس تین سے چار ٹی بل سپون ایٹ کریں گے چلی سوس ٹو سے تین ٹی بل سپون جائیں گے ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر کاری میں چیٹ کر رہی ہیں سب چیزوں کو میس کریں گے اور انہیں ہم میرینیٹ کر کے رکھیں گے اوور نائٹ کے لیے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اگر میرینیٹ نہیں بھی کر سکتے اس کو کبھی ہم کوک کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک کڑاہی لیں گے اس کے اندر جو ہم نے چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے لوف نائم پہ ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس سے کوک کرنا ہے درمیان میں ہم چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ سارا اکولی کوک ہو جائے جب چکن ہمارا گل جائے تو اس میں جو ایکسٹر وٹر ہوگا تو ہم ہائی سنیم پہ ڈرائی کر لیں گے دیکھیں پانی ہمارا دکی بن ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر آئل لائٹ کریں گے آئل میں ہاپ کا پیٹ کر رہی ہیں اور اس کو اچھے ترکے سے اس کی بنائی کر لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے میرین پہ یہ دیکھیں چکن ہمارا بہت اچھے تھی تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اس کے بعد اسی کڑائی میں ٹو ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے اور اس کے اندر میں گاجریں ایڈ کر رہی ہوں گاجریں میں نے تین سے چار عدد لیں تھی اور ان کو سلائسز میں کٹ کر لیا تھا آپ اپنی پسند کے حساب سے سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کو ہم کور کر دیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم سے لو فلم پہ ہم پکائیں گے تاکہ گاجریں اندر سے سوفٹ ہو جائیں تین سے چار منٹ کے بعد ہم اس کی اچھی ترکی سے بنائی کر لیں گے میں نے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے بھوننا تھا گاجریں ہماری تیار ہو گئی ہیں ان کو ہم نکال لیں گے اس کے بعد ہم ٹو ٹی بل سپون آئل لیں گے اور اسی طرح اس میں شملہ میچ کو ہم کر لیں گے فرائی شملہ میچ کو ہم نے ہائی فلم پہ تین سے چار منٹ کے لیے کوپ کرنے ہیں بہت زیادہ نہیں پکانا چمچ ہم نے سلسل چلاتے رہنا ہے اس کے اندر شملہ میچ ہماری فرائی ہو گئی ہے اس کو ہم نکال لیں گے اس کے بعد میں نے آلو لیے ہیں تین سے چار عدد اور ان کو کیوز میں کٹ کر لیا تھا آلو کو بھی ہم فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد اس کو بھی ایک سیپریٹ پلیٹ میں نکال کے رکھ لیں گے سمان ہمارا سارا تیار ہو گیا ہے اب ہم پانی لیں گے ایک کڑاہی میں اور اس میں میں نے مٹر ایڈ کر دی ہیں پانی کو ہم پوائل آنے تک پکائیں گے اس کے بعد میں نے ایک کپ مٹر ایڈ کر دی ہیں یہ بھی ہم مکرونی کے ساتھ ہی اس کے اندر پوائل کر لیں گے نمک میں ایڈ کر رہی ہوں ٹی بل سپون اس کے بعد اس کے اندر جائے گا سرکہ تین سے چار ٹی بل سپون کوکنگ آئل ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر دو سے تین ٹی بل سپون تاکہ مکرونیز آپس میں چپکیں نہیں ہیں اس کے بعد میں نے البر مکرونیز میں پھوجن کران دی ہیں ساتھ ہم چمچ چلاتے لیں گے تاکہ مکرونیز واپس میں چپکیں نہیں دونوں پیکٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں مکرونیز کو ہم اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ یہ کل نہ جائیں مکرونیز ہماری تقریب انتیار ہوگی ہے ان میں سے ہم جو ایکسٹر وارٹر ہے وہ ہم سٹرین کر لیں گے اب ہم ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں تین ٹی بل سپون آئل ایڈ کر رہی ہی ہمیں سبز مچے ایڈ کر رہی ہی ہمیں سبز مچے ایڈ کر رہی ہی ہمیں سبز مچے بلکل بھی سپائسی نہیں ہے اگر سپائسی مچے تو وہ دور اور کے لیے مچے ہی کاپی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ہم جو فرائی پیڈٹو سے وہ ایڈ کریں گے اسے ایک اچھا سا مکس دیں گے اس کے بعد جو باقی سبزیاں ہم نے لکھیں تھیں فرائی کر کے وہ ایڈ کر دیں گے گاچہ چائے کی اس کے اندر شملا میچچے ایڈ کریں گے اس کے بعد اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے جو ہم نے کک کر کے رکھا تھا ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر میکرونی سے ایڈ کر دیں گے جہاں ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی اس کے اندر ہم اب بیٹ کریں گے سویا سوس تین سے چار ٹیبل سپون چیلی سوس ایڈ کریں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون اور کیچپ ایڈ کریں گے ہاف کپ ان سب چیزوں کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ اگر آپ کو سپائسی پسند دیں گے تو ہم آپ بلیپ پیپرز اس کے اندر یہ ایڈ کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے سار جزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے اور تقریباً 5 سے 8 منٹ کے لیے ہم پکائیں گے تاکہ جو سوس اس کے اندر اچھے طریقے سے اپزورب ہو جائیں دیکھیں ہماری بہت ہی مزے کی یمی سی مکرونیس ریٹی ہیں سب کریں ٹرائز رو کیجئے گا آپ کو کیسے لگیں کومنٹس میں بتانا مت بھولئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ